موسیقی سی ڈی کی ڈومین سے یعنی capital development authority کی ڈومین سے اسلامباد کے اندر جو properties جب transfer ہوتی ہیں جب property آپ purchase کرتے ہیں تو اگر آپ property sell کرتے ہیں within duration of 5 years تو آپ کے اوپر ایک ٹیکس نافذ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے capital gain tax اگر آپ filer ہیں تو اس case میں آپ 1% اور اگر non filer ہیں تو 2% ٹیکس بے کرنا پڑتا ہے یہ بلکل flat taxes ہے کوئی member اگر filer ہے تو 1% non filer ہے تو 2% ٹیکس ہے اب rd کی ڈومین میں دیکھیں تو rd کی ٹیکس کی ratio different ہے چونکہ rda پنجاب government کے اندر آتا ہے اور cda وفاقی government کے اندر آتا ہے تو دونوں میں tax کے domain different ہوتی ہے تو rda میں جو آپ کے plot کے اوپر ٹیکس ہیں اگر آپ filer ہیں تو 2% اور non filer ہیں تو 7% تک ٹیکس ہوتے ہیں اب جو overseas پاکستانی ہیں یا non resident پاکستانی ہیں ان کے لئے کیا بائلاؤز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لئے filer ہی consider کیا جاتا ہے اگر آپ even دو پاکستان میں returns فائل کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن آپ کے پاس اگر یہ proof ہے اس چیز کا کہ آپ overseas پاکستانی ہیں یعنی آپ کے پاس نائکاپ اکامہ یا کسی دوسرے ملک کا passport ہے کسی دوسرے ملک کی شہریت ہے آپ کے پاس تو آپ کے اوپر filer کے ٹیکس اپلیکیبل ہوتے ہیں اب capital smartity case میں جو net price ہے plot کی ان کو launch کی ہے تقریباً چار سال کا ٹائم گزر چکا ہے اس وقت تو ابھی society کی طرف سے officially تمام members جو ہیں ان کے لیجر میں ٹیکس ایڈ ہو گئے ہیں یعنی کہ آپ plot کو ٹیکس کلیر کرتے ہیں تو plot آپ کا transfer میں آ سکتا ہے اور transfer میں آنے کے بعد وہ ٹیکس جو ہیں وہ fbr federal bureau of revenue کی جو department ہے اس کے بعد submitted ہوں گے اور اس کے بعد پھر آگے آپ کی جب property cash پر commit ہو جائے گی تو پھر وہ flat taxes ہوں گے اگر آپ پانچ سال کے اندر property بیجتے ہیں تو filer 2% اور non filer 7% ٹیکس ہوگا capital development authority کی دوسری ایک bylaws ہے یعنی rda میں تو یہ bylaws follow کرتے ہیں 2% and 7% کی جو markup ہے اگر آپ cda میں آتے ہیں تو cda میں ایک اور ٹیکس بھی آپ کے اوپر applicable ہوتا ہے اگر آپ کی property کی value 4 million سے اوپر ہے تو آپ کے اوپر ایک اور ٹیکس applicable ہوتا ہے purchaser کے اوپر اس ٹیکس کا نام ہوتا ہے capital value tax capital smart team ہے جو کہ rda کے domain میں آتا ہے تو اس کے اوپر purchaser کے اوپر کوئی tax applicable نہیں ہے صرف seller کے اوپر tax applicable ہے جسے capital gain tax کہتے ہیں اس tax کے میں نے ratio بتا دیا آپ کو کہ جو آپ کی plot کی اصل price ہے جو fbr value بھی کا account ہوتی ہے یا اسے ڈی سی ریٹ بھی کہتے ہیں اس value کے مطابق آپ 2% یا 7% tax pay کریں گے تو آپ کا تمام record جو گا وہ fbr کے ساتھ enlisted ہو جائے گا چونکہ capital development authority اس معاملے میں اپنے members کو facilitate کرتی ہے پانچ سال کے duration میں اور راول منڈی development authority اپنے members کو facilitate کرتی ہے تین سال کے duration میں اگر تین سال کے بعد آپ plot sell کرتے ہیں تو taxes applicable نہیں ہیں لیکن تین سال سے پہلے sell کرتے ہیں plot تو آپ کے اوپر taxes applicable ہیں so yours this was it from today اگر آپ وہ capital smarting ہیں لاہور smarting ہیں اسلامباد راول منڈی کی ڈومین میں کسی وہ project کے حفظ سے معلومات چاہیے ہوں تو دیئے کے نمبر پرابطہ کریں اس کے علاوہ ویب سائٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو please do like, comment and share اور چینل کو سپرائب کرنا مت بھولیں ریزان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ چینل کو سپرائب کرنا مت بھولیں